کیا آپ کے پاس بھی اردو شناکتی کارڈ موجود ہے اور آپ اردو شناکتی کارڈ کے ذریعے حکومت کی جانب سے پچیس ہزار روپے کی امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کافی دوست مجھے بار بار ایک ہی میسی کر رہے ہیں سر جو اردو شناکتی کارڈ پروگرام کا آغاز کیا گیا ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں پریکٹیکل ترکے کار بتا دے کہ کس ترکے کار کے ذریعے ہم اپنے گھر بیٹے اپنے موبائل کے ذریعے اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں پریکٹیکل ترکے کار شیئر کروں گا کس ترکے کار کے ذریعے آپ اس اردو شناکتی کارڈ پروگرام میں اپلائی کریں گے کونسا پروگرام ہے کتنی امداد ملے گی اور کب سے یہ امدادیں تقسیم ہونا سٹارٹ ہو رہی ہیں مکمل تفصیلات مکمل ڈیٹل آج کیسے ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا ہوا ہوں اپسٹر کو اس کیپ نہیں کرنا اپسٹر کو مکمل ضرور سے دیکھنا ہے تو چلے گا اس ویڈیو جنبر تو سے پہلے آپ سے چھوٹے سے گزار ہوگی اگر آپ اس چل پر نئے آج کی نیچے اپس اپس اپنے ریٹ کل کا آپ کو بٹن نظر آجے گا آپ لازمی سے اس چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں تو چلے گا اس ویڈیو جنبر بڑھ لیتے ہیں تو میں آپ کو اپنی موبائل کی سکریم پر لے کے چلوں گا وہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس پروگرام میں اپلائی کس طرح کریں گے اس کے پیسے کس طرح وصول کریں گے کس نمبر پر آپ کو میسی سینڈ کرنا پڑے گا اور اس کی جو آخری تاریخ ہے وہ کیا ہے کب سے اس پروگرام کا ریجیشن سٹارٹ ہوگی اور کب جا کر اس پروگرام کی ریجیشن قتم ہوگی اور کب جا کر اس پروگرام سے آپ کو پیمنٹ ملنا سٹارٹ ہو رہی ہے تو چلیے میں آپ کو اپنی موبائل کی سکریم بھی لے کے چلتا ہوں باقی بات آپ کو وہاں پر بتاؤں گا کس طریقے کار کے ذریعے آپ اس پروگرام میں اپلائی کر سکتے ہیں چلیے شروع کر لیتے ہیں سو فائنلی گائز جیسا کہ ہم آ چکے ہیں اپنے موبائل کی سکریم پر یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس پروگرام میں کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو اردو شناکتی کار اس پروگرام کو نام دیا گیا ہے یہ کون سا پروگرام ہے اور اس پروگرام کے ذریعے آپ کو کتنی امداد دی جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں اس پروگرام کے ذریعے آپ کو حکومت کی جانب سے پچیس ہزار پر کی امداد دی جائے گی اور اس پروگرام کے جو اصل نام ہے وہ ہے این ایس ای آر کی پرچی جی ہاں حکومت کی جانب سے دو ہزار بیس میں اس پروگرام کی رچی ششن کا آغاز کیا گیا تھا ہر گھر میں جا کر این ایسی ایر کی پرچی دی گئی تھی اور اس پرچی کے ذریعے کافی ایسی خاتون ہے کافی ایسی لوگ ہے جن لوگوں کو حکومت کی جانب سے امداد تقسیم کے گئی تھی کافی ایسی گھرانے ہیں جن گھرانوں کو یہ امداد نہیں ملی تھی کیونکہ وہ اس امداد کے حق دار نہیں تھے غریب نہیں تھے لیکن آپ جا کر حکومت کی جانب سے تمام غریب اور مستحی گھرانوں کو امداد تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا کیا ہے لیکنہ آپ ان کے لئے دب lounge ترہا کریں گے اور چکس ترہا کریں گے سب سے پہلے میں آپ کو آپ کی امداد کا چک کرنے کے بارے میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے مجھے یعنی کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پر آپ جو بھی آپ کے پاس فرچی مجھどう ہیں اい�یر کی وہ یہاں پر آپ نے ایڈ کرنی ہے ایڈ کرنے بعد نیچے آپ نے اشناغکتہ کا نوبر ایڈ بالکل نہیں کرنا اُس کا بات نہیں قانی ہے نیچے آپ نے کہا گا پر ایڈ کر دیا ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنت پر اپنا جو بھی آپ کے پاس اور شو ہرہا ہے یہاں پر 5 4 6 جہاں پر جیسے ڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جہاں پر معلوم کرے میں سازے بعد آپ کے سامل رباٹ فرط بر سے زائمگ ناidir کیا ہیں تار کنگا میں معلوم کرنے پر جیسے ٹائپ کروں گا اور ٹائپ کرتے ہیں سار مجھے میری جو امداد ہوگی پچیس ہزار روپے کی پینتیس ہزار روپے کی یا پہ جتنی بھی امداد ہوگی فوری توڑ پر میرے سامنے اس کا میسیج آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بینیزیر ان کا سپورٹ پیانی بینیزیر کفالت پروگرام تھا اس پروگرام کے آپ کے سات ہزار روپے اور آپ کے یہاں پر پچیس ہزار روپے فلڈ پروگرام فلڈ ریلیف پروگرام کیا پروگرام ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ حکومت کی جانب سے نسر کا جو بجٹ تھا دو ہزار بیس میں آؤٹ ہو گیا جس کی وجہ سے کافی گھرانوں کو حکومت کی جانب سے اس پروگرام کے ذریعہ امداد ملی تھی لیکن کافی ایسے گھرانے ہیں جن گھرانوں کو امدادیں نہیں تقسیم کی گئی تھی لیکن اب حکومت کی جانب سے فلڈر لیف اور حکومت کی جانب سے نسر کی جو سروے ہیں اس کی امدادیں تقسیم ہونا سٹارٹ ہو چکے لیکن آپ کی جو امداد ہے وہ آپ حاصل کی طرح کریں گے جیاسے آپ نے پرچی اپنی آئیڈ کی آئیڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اگر اس طرح کا اپشن آ جاتا ہے اس کا مطلب آپ کی جو پچیس ہزار روپے کی امداد ہے وہ آج کر آپ اپنے کسی بھی سینٹر سے جا کر اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی نئی ریجیشن کروانا چاہتے ہیں آپ نے دوزار بیس میں ریجیشن نہیں کروائی ہے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلا آپ نے اس پورٹل کو اوپن کر لینا ہے اس پورٹل کا جو لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن بوکس میں دے دوں گا یہاں پر آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اپنی یہاں پر درخواست جمع کرواز سکتے ہیں کیونکہ کافی خاندانوں کے پاس این ایسیر کی پرچی موجود نہیں ہے اور وہ خاندان این ایسیر کی پرچی کے ذریعے امداد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہوں نے کام کیا کرنے یہاں پر اپنا نام دینا ہے نیچے اپنا فاتر نے ایم دینا اور چند تفصیلات آپ سے اور وجہیں گے ساری کی ساری چیزیں اپنے ایڈ کرنے بعد سمیٹ کر دینا ہے اور آپ کا جو درخواست فارم ہوگا سمیٹ ہو جائے گا سمیٹ ہونے کے کچھ ہی دینے کے بعد آپ کو حکومت کی جانب سے کے میسیج آ جائے گے کہ آپ کے پچیز ایسیر کی پروگرام یعنی اردو شناکتی کارپ کے پروگرام کے ذریعے آج کی ہے اور آپ کے اپنے کسی بھی قریبی سینٹر سے جا کر اپنی امداد کو وصول کر سکتے ہیں تو امید مقتصر سے اپ ڈیٹی مقتصر سے اوڈی تھی آپ کو اچھے گئے ملتے ہیں